السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزلل ومن يزللہ فلا هادیل واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک لا واشهد ان محمد عبده ورسول اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كسيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویوفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان احسن الكلام كلام اللہ واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فليحزر الذین يخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم حرکشم دی حمد و سانا اللہ جلل جلال و حود ذات و آستے ہے انگین لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و سلمہ دے ذات اقدس و اطہر و آلہ و بالاواز سامینہ زمقار معاشرے دے اندر ہر طرح دا انسان موجود ہے ہر قبیلے دا انسان موجود ہے کاروباری حضرات موجود لے ہر انسان نو اپنی زندگی گزارند وقت شب و روز بسر کرندے رویلے ہر انسان نو سوچنا چاہیے دے کدھرے ساڑی صبح تے ساڑی شام ساڑھا سونا ساڑھا جاگنا ساڑھا چلنا ساڑھا کاروبار کرنا کدھرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمہ دی مخالفت اندر تے نہیں آپ علیہ الصلاة و سلام دی ذات بھی آل ہے پیغمبر علیہ الصلاة و سلام دی بات بھی آل ہے جگہ دے پیر دا اخلاق بھی آلہ آمنا دے لال دا کردار بھی آلہ لیکن جڑا بندہ سو نے پیغمبر علیہ الصلاة و سلام دی بے عدوی کر دے غستاقی کر دے خواہ جسم دینا غستاقی کر دے خواہ زبان دینا غستاقی کر دے خواہ حد دینا غستاقی کر دے اللہ رب العالمین اس بندے دے یا بھاری عذاب مسلط کر دے یا اندھے اوپر بہت وڈی مسئیبت آفتنوں ڈال دے دے جنہ بندیاں سو نے پیغمبر علیہ الصلاة و سلام دی بے عدوی کی تی آب علیہ الصلاة و سلام دی غستاقی کی تی سو نے پیغمبر علیہ الصلاة و سلام دے حکم دینا فرمانی کی تی انہا لوگاں دے بارے مالکِ قینات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جگہ دے پیر رب دے حبیب پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مالکِ قینات دا قرآن نازل ہو رہے آئے اللہ فرما دے نے فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ آئے اے قینات دیو لوگو جڑا بندہ سونے پیغمبر علیہ الصلاة و سلام دی بے عدوی کرے گا ہے آمینہ دے لال دی غصہ میں پہاڑ والے ہو جاؤنا ہے پیغمبر علیہ الصلاة و سلام دے ساتھی پہاڑ والے ہو گئے پہاڑ دے کے درہ ہے نا ہے آمینہ دے لال دے کچھ ساتھی سجے کھڑے کر لے کچھ اسلے والے کھبے کھڑے کر لے تے پنجاب بندے نا انہ دی ڈیوٹی لگا دیتی تسی اے درہ نہیں چھوڑنا جڑا رست ہے نا دو پہاڑا دے درمیان اس درہ نو نہیں چھوڑنا ہے انا پنجاب بندیاں دا جڑا امین مقرر کیتا اس نا نام حضرت عبداللہ بن جبیر سب کہہ دے رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے امین مقرر کیتا پنجاب بندیاں دے فرمایا اے عبداللہ اگر سانو شکیست ہوئے پھر بھی تسی درہ نہیں چھوڑنا ہے اگر سانو فتح ہوئے پھر بھی تسی درہ نہیں چھوڑنا ہے صحابہ اکرام دی پہلی حملہ آور لڑائی دے اندر دشمن دے پیر اکھڑ گئے دشمنہ نے دوڑنا شروع کر دیتا تے صحابہ اکرام نے انہ دا مال جمع کرنا شروع کر دیتا جنہیں پنجاب بندے نے نا انہ پنجاب بندیاں دے اندر چالی بندے اوہی مال دشمنہ پکڑنے واسطے اسلح اتار دیتا دشمندے رہ گئے حضرت عبداللہ بن جبیار فرمان دے رہے اے میرے ساتھیوں پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت پیغمبر سونے دی بات دی مخالفت نہ کرو کہ دے اللہ دا عذاب نہ آ جائے خیر حضرت خالد بن ولید سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ اے یہ تک مسلمان نہیں ہوئے انہ نے پہاڑ دی پچھلی سیڑ تو کافلہ لے آندا حضرت عبداللہ بن جبیار اور نو ساتھی انہ دنال مقابلہ کیتا مقابلہ کرن تو بعد حضرت عبداللہ بن جبیار شہید ہو گئے نو ساتھی شہید ہو گئے انہ نے آ کے اچانک مسلمانہ دے اوپر صحابہ اکرام دے اوپر حملہ کر دیتا لیکن اس حملے دا نتیجہ کی نکلیا سونے پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانی کرندہ نتیجہ کی نکلیا کہ ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے کتنے شہید ہو گئے ستر صحابہ اکرام خیر بات دندر اللہ رب العالمین نے اونا دی غلطی نو ماف کر دیتا لیکن وقتی طورتے نتیجہ صلح کی ملیا کہ ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے پیغمبر علیہ السلام دے دو دند مبارک بھی شہید ہو گئے اور بھائیوں ساتھی ہو گئے ساڑھے معاشرے دندر ساڑھے علماء اکرام عام بندے باتا کر دے رہے کہ عویس کرنی یمن دندر بیٹھا سی پیغمبر علیہ السلام دی محبت دندر آکے اس عویس کرنی نے اپنے سارے دندھ توڑ دیتے یہ بہت بڑی گپ ہے چھوٹ ہے سوال کرو عویس کرنی نے کس طرح پتا چل گیا کہ میدان اہو دندر ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور پیغمبر علیہ السلام دے سار دندر زخم آیا ہے اور دو دندھ شہید ہوئے نے آپ علیہ السلام دی خبر عویس کرنی تا کس طرح پہنچی اگو جواب اے آئے گا کہ عویس کرنی رب دے ولی نے رب دے پیارے نے اللہ نے انہوں دس دیتے اے تے اللہ نے دس دیتے کہ دو دندھ شہید ہوئے نے لیکن اے نہیں دسیا کہ کیڑے دندھ شہید ہوئے اے نہیں دسیا بتی دے بتی دوڑ دیتے نا 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 بائیو اللہ دے ولی دی غستاخی نہ کرو کوئی بات کر دے انہوں روکو کتب اٹھاؤ عویس کرنی نے کوئی دندھ توڑیا نہیں توڑیا لیکن ہم جڑی بات عرض کر رہے ہیں شہابہ اکرام دا گناہ اللہ نے معافتے کر دیتا لیکن وقتی طور تے شلع کی ملیا کہ شتر شہابہ اکرام شہید ہوگئے اے پڑھئے فَلْ يَحْزَرِ الَّذِينَ آئے يُخَالِفُونَ آئے اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَا هُمْ فِتْنَ آئے کہنات دے لوگو جڑا بندہ سونے پیغمبر علیہ السلام دی غستاخی کر دے آمینہ دے لال دا حکم نیمندہ سونے پیغمبر دی بات دی حکم عدولی کر دائے اس بندے تے اللہ دا عذاب آجاندہ ہے یا ان دے تے باری مصیبت آجاندی ہے سونے زرہ توجہ فرمان آئے صحیح مسلم دی حدیث ترے سامنے بیان کر دا جاوا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے نوں دیکھیا خبے ہاتھ دے نال کھانا کھا رہے ہیں خبے ہاتھ دے نال کھانا کھا رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کھانا بیٹھ کے کہا کل ممہ یلیک اپنے اگو کھا بشم اللہ پڑھ کے کھا اے بندہ کہنے دے اے سونے پیغمبر جی میرا سجاہت حرکت ہی نہیں کر دا میرا سجاہت حرکت نہیں کر دا آپ علیہ السلام دے فرمان دی انہیں غستاخی کیتی ہے سونہ پیغمبر آپ بھی اتنا آل ہے سونے پیغمبر دی بات بھی اتنی آل ہے سونے پیغمبر دی اخلاق بھی اتنا آل ہے لیکن بات دی نافرمانی کیتی ہے مالکہ کہنات نو نافرمانی گوارا نہیں ہوئی فوراں فالج نو بھیجیا اس بندے دے بازو تے فالج گریا سجاہت پوری زندگی حرکت نہیں کر سکیا نتیجہ کی نکلے آئے فَلْيَحْزَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ آئے اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِیبَهُمْ فِتْنَ آئے حضرات زیوہ کار توجہ فرمان آئے مُسْنَدِ عَبِيَا لَا دی چھٹی جلت دے اندر حدیث موجود ہے آپ علیہ السلام نے ایک شہابی رسول نے بیجے آئے اوئے اللہ دے بندے فران قبیلے دے سردار دے کھول چلا جائے اوئے سردار نو جاکے نبوت دا پیغام دے توحید دی بات دا سنا ہے اوئے نو جاکے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے تُو فلا پا جائے گا ہے شہابی رسول چلا گیا ہے جاکہ سردار نو کہندہ ہے اے اللہ دے بندے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے تَنُو اللہ اس دن آل نواز چھڑے گا ہے مال کے کہنا تیری دنیا بھی بہتر بنا دے وے گا ہے تیری آخرت بھی بہتر بنا دے وے گا ہے اس سردار نو کی کیتا ہے شہابی رسول اللہ کہندہ ہے کیڑا اللہ ہے کیڑا رسول ہے کیڑا نبی ہے کہ اس نبی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہیں مزاق کرنے شروع کر دیتے نے شہابی رسول آ جاندہ ہے پیغمبر علیہ السلام نو آ کے دسے آئے یا نبی اللہ انہیں تے مزاق کیتا ہے آپ علیہ السلام فرمان دینے تُو دوبارہ چلا جائے دوبارہ گیا تھے اے امام لا ہویا ہے تیسری مرتبہ فرمایا چلا جائے تیسری مرتبہ گیا تھے انہیں اے وے مزاق کرنے شروع کر دیتے نے شہابی رسول دا بیان ہے آسمان تے بدل کوئی نہیں ہے صاف آسمان ہے اچانک ایک بجلی دا ٹکڑا آندہ ہے ایک بدلی آندہ ہے اندر بجلی چمک لیے بجلی آ کے اسے بندے دا سردار دیکھو بڑی تن تو جدا کر دیتی ہے میں عید پڑھنا چاہنا ہے فَلْ يَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَ کہنات دے ہو لوگو جڑا بندہ سونے پیغمبر دینا فرمانی کرے گا ہے آمینہ دے لال دے حکم دینا فرمانی کرے گا ہے سونے پیغمبر علیہ السلام دا کہنا نہیں مننے گا ہے اللہ رب العالمین اس بندے تھے دردناک پسم دا عزا مسلط کردیں گے اس بندے تھے باری آفت آ جائے گی اور لوگو توجہ فرمان دیا جانا ہے حضرت ابو حریرہ سب کہہ دے اور رسی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ایک مسجد اندر تشریف فرمانے ابو حریرہ آزان ہو جاندی ہے ایک بندہ مسجد تو بار جا رہا ہے حضرت ابو حریرہ فرمان دے رے اے اللہ دے بندے آزان ہو جائے آزان تو بعد مسجد تو بار نہیں جانا چاہیدہ ہے جا میں ترمزی دے اندر ایک حدیش واق موجود ہے آزان ہو جائے معزن نے آزان کہہ دیتی ہے حالت ضرورت مجبوری والا بندہ تے باہر جا سکتا ہے لیکن جان پرج کے بندہ باہر نہیں جا سکتا ہے پیغمبر علیہ السلام دے حکم دینا فرمانی ہے ساڑھے امام ساڑھے معزن ایک ہی کر دے رہے آزان دیتی آزان دے کے اپنے حجرے دے اندر آزان دیتی بازار دے اندر آزان گئی موڑ شیکل دے بیٹھے شیکل دے اوپر بیٹھے بازار چلے گئے وضو کی تا آکے جماعت کروا دیتی بھائیو شاتھیو آزان ہو جائے بغیر عزر دے مسجد نکلنا نہیں چاہیدہ حضرت ابو حریرہ فرمان دے نے اوئے اللہ دے بندے آزان ہو گئی ہے تیرا عزر کی ہے تیرا وضوی ہے تو باہر جا رہے کدھے واسے جا رہے اے بندہ کہنے دے ایک ایڑی گال ہوئی جماعت جو جہاں ٹیم باقی ہے ابو حریرہ میں ہونے آ جا رہے حضرت ابو حریرہ فرمان دے رہے اوئے اللہ دے بندے میں تنو اپنی گال نہیں کر رہا میں تنو سونے پیغمبر دا فرمان سنا رہے ہاں جگان دے پیر رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنا رہے ہاں اس بندے نے کہ ابو حریرہ تو چوب کر رہے میں ہونے ہونے آ جانا ہاں اجے مسجد تو باری نکلیا ہے صاف زمین ہے کوئی ٹویا تے ٹبا نہیں ہے اس بندے نو ٹھڈا آندہ زمین تے گر جاندہ ہے اس بندے دی پن لی دو ٹوٹے ہو جاندی ہے حضرت ابو حریرہ فرمان دے نے اے اللہ دے بندے تو قرآن نہیں پڑے آئے فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ آئِ اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَ آئِ کائنات دے لوگو جڑا بندہ سونے پیغمبر دے فرمان دینا فرمانی کرے گا آمنا دے لال دے زبان دے بچھو الفاظ نکلے ہوئے ان دی غستاخی کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے تو عزا مسلط کردیں گے حضرات زیوہ کار توجہ فرمان دیا جانا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آپ دا فرمان بھی آل ہے تے آپ دی ذات بھی آل ہے آپ دا اخلاق بھی آل ہے آپ دا کردار بھی آل ہے میرے تاں تے محبت پھولن شاور کرنا چانا ہائے اوہ کڑھا سونا رب نے اوہ کڑھا سونا رب نے سونے نو بنایا تے سونے آدمان ٹوٹ گئے سونے ورگا ہاں 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 سونے ورگا ہاں 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 سونا نکھ آیا تے سونے آدمان ٹوٹ گئے کڑھا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آدمان ٹوٹ گئے کالیا زلفائے تے چان کالیا زلفائے تے اکھ نرانی ویکھ کے ہو گئی تے دنیا دیوانے کالیا زلفائے تے اکھ نرانی ویکھ کے ہو گئی تے دنیا دیوانے جدو زلفائے تے سونے آدمان ٹوٹ گئے جدو ظلفان اوچھے رہے تو ہٹایا تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے کڈا سونا رب سونے نو بنایا ہے تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے سونے تے من مونے آکا ہے ہر سونے تو سونے آکا ہے جدو حبشی بلال نو ہے جدو حبشی نو سینے نال لائیا تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے کڈا سونا رب سونے نو بنایا ہے تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے پیغمبر علیہ السلام آپ بھی سونے پیغمبر سونے دی بات بھی سونی ہے حضرات زیوکار توجہ فرما دیا جانا ہے سہیل بخاری دی بات عرض کردہ جانا ہے سہیل بخاری دندر موجود ہے پیغمبر علیہ السلام دے کل وفدان دے آپ علیہ السلام سب دوں پہلے تار پوچھ دے سب دوں پہلے اس وفد دا نام پوچھ دے اوہ تیرا کی نام ہے تیرا کی نام ہے تیرا کی نام ہے اگر کسے بندے دا نام برا ہند آئے اس بندے دا نام تبدیل کر کے رکھ دین دین آئے حضرات زیوکار توجہ فرما دیا جانا ہے ایک وفد آئے اس وفد اندر ایک بندے دا نام حزن سین آئے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے اوہ اللہ دے بندے حزن دا مانا ہند ہے پریشانی والا ہے حزن دا مانا ہند ہے غم والا ہے حزن دا مانا ہند ہے مصیبتہ والا ہے اوہ اللہ دے بندے تیرا نام حزن نہیں ہے تیرا نام سہال ہے اے بندہ کہنے لگا ہے یا نبی اللہ میرا حزن نام میری امی نے رکھے آئے حزن نام میرا ابو نے رکھے آئے یا نبی اللہ میں معنی نہیں بدلنا چاندہ آئے میں سہال نام نہیں رکھنا چاندہ آئے یا نبی اللہ میں حزن نام کہلوا مانگا ہے آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے اے اللہ دے بندے حزن دمان ہے غمہ والا ہے حزن دمان ہے پریشانگی والا ہے حزن دمان ہے مصیبتہ والا ہے حزن دمان ہے آفتہ والا ہے اے اللہ دے بندے تیرا نام سہال ہے حزن تیرا نام نہیں ہے کہنا اے نام میری امیت ابو نے رکھے آئے میں نام تبدیل نہیں کرنا چاندہ آئے حضرات زیبقار حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے نے اے حزن نامی بندہ میرا دادا سی جنہی دیر تک میرا دادا دنیا تے زندہ رہے میرے خاندان تو اللہ نے مصیبتہ نو دور نہیں کیتا جنہی دیر تک میرا دادا اے حزن حضرت کون فرما رہے نے سعید بن مسیب سب کہہ دے رحمت اللہ تعالیٰ اور وہ فرما دے رہے جنہی دیر تک میرا دادا زندہ رہا ساڑھے خاندان دے اوپر آفتہ مصیبتہ پریشانیاں دکھ بیماریاں آ رہے جس دن میرا دادا دنیا تو چلا گیا اس سے دنی ساڑھے خاندان دے اوپر خوشیاں آ گئی ہیں وجہ کی ہے اللہ فرما دینے فَلْيَحْزَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ آئِي اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِیبَهُمْ فِتْنَ آئِي جڑا بندہ سونے پیغمبر دی بات دینا فرمانی کرے گا ہے سونے پیغمبر دی غستاخی کرے گا ہے اس بندے تے اللہ دا عذاب آ جائے گا ہے اللہ رب العالمین دی آفت آ جائے گی ہے حضرات زیوہ کار توجہ فرما دیا جانا ہے اج اسی سوچئے ساڑے گھران دندر ہے کدن حکم دینا فرمانی تے نہیں ہو رہی ہے ساڑے کارو بھار دندر ہے سونے پیغمبر دی فرما دی غستاخی تے نہیں ہو رہی نہ آئے اسی دیکھئے ساڑے کارو بھار دندر سوٹ تے نہیں ہے اسی دیکھئے ساڑے گھران دندر بیما پلیسی تے نہیں آگئی ہے حضرات زیوہ کار توجہ فرما نہ غصہ نہ کرنا ہے مستدر کے حاکم دندر ہے حسائی سند دینال رویت موجود ہے ابن ماجہ دندر بھی اس رویت دا ٹکڑا آن دا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ سود کھان دا ہے سود دی کارو بھار کر دا ہے سود دینال تجارت کر دا ہے سود دی کارو بھار دینال آ پل دا ہے اپنی اولاد دا پیٹ پال دا ہے مالکہ کہنا تو اس بندے نو اتنا گناہ دین دینے اتنا گناہ اس بندے نو مل دا ہے گویا کہ اپنی حقیقی ماں دینال موقارہ کر دا ہے سود دا اتنا گناہ ہے کیڑے درجے دا گناہ ہے ابن ماجہ دندہ ہے اس سارے نلو تھلنے والے درجے دا گناہ ہے آج گھر کر دندر بی بیاں پیسے لے کے پھر دیا بھئیانے اور لیلو دس ہزار پہ ایک مہینے بعد گیارہ ہزار پہ دے دینا سڑھیاں ماما بینا کہے دیا نے لیلہ نہیں لیلہ تو بیٹی دی شادی کرنی ہے اے چیز کرنی ہے ایک ہزار نل کیوں دا بے لیلے بھائیو خدارہ خدارہ سود دا اتنا بڑا گناہ ہے سارے نلو تھلنے والے درجے دا گناہ کی ہے کہ اپنی ماں دینال موقارہ کر دے تے سارے نلو جہاں آخری درجہ گناہ والا ان دی حد کی ہوئے گی بھائیو سودی کرو بار گھر گھر دندر انگریز دی سازش ہے گھر گھر دندر ساڑے اور تاں پیسے لے کے پھر دیا نے اور کچھ پال دیا نے جنہاں نے لکی کمیٹری دا نام دیتا ہوئے فلان کمیٹری دا نام دیتا ہوئے بیما پلیشی کی تھی ہوئے جی دیکھو نا توڑے تین بچے نے انہاں بچے ہوا سے تو جمع کیتا ہے خدا نہ خواستہ تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو دنیا تو چلا جائے انہاں بچے ہوا پیچھے وارش کون ہوئے گا تو اپنی زندگی دندر بیما پلیشی دندر آ جائے پنج ہزار پہ دس ہزار پہ لکھر میں سلانہ جمع کروا ہے تو دنیا تو جامے گا اس تیرے بچے ہنے کی کفارت بیما پلیشی والے خود کرنگے بھائیو کیا ہے جنہاں دی بیما پلیشی نہیں ہندی کیا انہاں دے بچے ہنے وارش کون ہندے اور فتوے رکھے ہوئے ہیں اے جی دیکھو فلاں مولیو دا فتوہ فلاں دا فتوہ اے دیکھو بیما پلیشی نو فلاں نے بھی جائز قرار دیتا انہاں علماء اکرام دے فتوے نے جنہاں دنیا تے زندہ ہی نہیں دنیا تو جا چکے انہاں دیسی فتوے رکھے ہوئے ہیں خدارہ خدارہ انہاں چیزیں تو بچ جاؤ جنہاں ایک ٹمیٹیاں نے اے جوا ہے کسی دی دو ہزار دندر موٹ سیکل نکل دی ہے کسی دی اسی ہزار دندر نکل دی ہے اور کسی دی تی ہزار دندر کسی دی بھی ہزار دندر اے جوا اور جنہاں باقی پلیشی ہنے یہ ساری ہیں دی یہ ساری ہیں سود اندر آن دی رہے اللہ کے دعا کی تیگر اللہ رزق دے تے اپنے غیبی دروازے دے اندروں اللہ حق حلال دا رزق دے اللہ حق حلال دی کہ میں یہ ساڑے پیٹ دے اندر جائے بھائیو سودی کرو بھار دا بہت بڑا گناہ ہے کیا مددن ہوئے گا جگان دے پیر رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے پنجاہ ہزار سال دا دن ہوئے گا ہے سودی کرو بھار کرنے والا ہے سود انال تجارت کرنے والا ہے سود انال اپنے کرو بھار دا پیا چلانے والا ہے جو دو قبر دن دنوں نکلے گا ہے او دو اندے تے مرگی دا دورہ پہ جائے گا ہے لوگ گونگے انہوں کی ہو گیا ہے اے چنگا بلا سینہ ہے قبر دن دنوں ٹھیک ٹھاک نکلے آئے انہوں کی ہو گیا ہے آواز ہے کہ اے او بند ہے جڑا دنیا تے سودی کرو بار کردہ رہا ہے دنیا تے سودی کرو بار دنال تجارت دا پیا چلاندہ رہا ہے پھر دورہ پہ جائے گا ہے پھر ہوش آئے گی پھر دورہ پہ جائے گا ہے پنجاہ ہزار سال دا دن اے وئی اندہ گزرے گا ہے حضرات زیوہ کار توجہ فرمانا ہے اے عذاب کیوں ہوئے گا ہے فَلْ يَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَا ہے اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَا ہے اَوْ يُسِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اللہ دی طرف ہوئے یا اس بندے تے باری عذاب آجاندہ ہے مال کے کہنا دی طرف ہوئے یا دردناک عذاب دندر مبتلا ہو جاندہ ہے حضرات زیوہ کار توجہ فرمانا ہے آمینہ دلال نے فرمایا ہے جس قوم دندر دو برائیاں عام ہو جاونے دو گناہ عام ہو جاونے سونیا نبیہ و کیڑے کیڑے گناہ نے آب علیہ السلام نے فرمایا ہے دو گناہ کیڑے نے ایک سود ہے دوسرا زنہ ہے زنہ کیڑے شہر دندر نہیں ہو رہا ہے بدکاری کیڑے شہر دندر نہیں ہو رہی گھر گھر دندر کنجر پہ نشدے نے کیبل ہر گھر دندر پہنچ چکی ہے حضرات زیوہ کار توجہ فرمانا سونیا ویرہ ساڑھے معاشرے دندر ہے دو گناہ عام ہو چکے نے بیما پلیسی بھی عام ہو چکی ہے سود بھی عام ہو چکیا ہے زناوی عام ہو چکیا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا ہے اس قوم دندر دو گناہ ہو جاونے اس قوم دندر مال کے کہناہ دی طرف ہوئے اللہ رب العالمین دی طرف ہوئے باری عذابہ جاندہ ہے یا باری کوئی آفتہ جاندی ہے کس بچیز دے بدلے فَلْيَحْزَرِ اللَّذِينَ آئِ يُخَالِفُونَ آئِ اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَ آئِ اَوْ يُسِيبَهُمْ اَعْزَابٌ عَلِيمٌ وجہ کی ہے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی غستاخی ہے جستے بدلے اللہ رب العالمین دو عذاب دین دے لیں یا باری آفت یا دوسرے نمبر دے باری آفتہ جاندی ہے یا اللہ رب العالمین دردناک کشندے عذاب دندر مبتلا فرما دین دے لیں مسندہ مسندہ احمد دندر چوتھی جلد اندر آپ علیہ السلام دا ایک فرمان حضرت فروع کے آزم سب کہہ دے رضی اللہ تعالی انہو بیان فرما رہے ہیں کون عمر جگاندے پین رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ درود دی چھل آ جانی چاہی دیئے آقا دا نام نامی اسم گرامی آ جائے محبت دینا پیار دینا عدب دینا عقیدت دینا احترام دینا پڑیا کر شمس زہا بدر الدجا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہنات دیو لوگو زخیرہ اندوزی کرنا ہے قلت دی دو دینا جو دو چیزا نہ مل دیو پییا ہو جانے او دو زخیرہ اندوزی کرنا منہ ہے حضرت فاروق آزم رسول کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے تو بار نکلینا ہے بزار دے اندر غلے دے دو ڈیر پیہ ہوئے لے پوچھیا اے لوگو اے غلہ کتھوں آیا ہے غلہ کتھوں آ گیا ہے دشیا گیا امین المؤمنین جی اے اونا بندیاں نے لیا کے غلہ رکھیا ہے جس بندے نو تسی آزاد کیتا ہے توڑا آزاد کردہ غلام سینہ ہے اور دوسرا او بندہ ہے جن نو حضرت عثمان نے آزاد کیتا ہے یعنی اے فروع کے آزم جی اے دو بندیاں نے لیا کے غلہ رکھ دیتا ہے فروع کے آزم بڑے خوش ہوئے اے صحابہ دی جماعت دیکھونا ہے اے نا غلامہ نے کیسا کم کر دیتا ہے مدینہ دندر قید پہ گیا ہے مدینہ دندر غلہ نہیں ملدا پہ آئے غلے دے قید دے دور دندر ہے اے نا نے لیا کے غلے دے ڈیر لگا دیتے نے اے نوازتے میں برکت دیت دعا کرنا چانا ہے فروع کے آزم نے ہتھ چکلے ہے اللہ اے نا دے کرو بھار دندر برکتاں پا دے صحابہ اکرام نے دشے آئے اے امیر المؤمنین جی تو انہوں نہیں پتائے اے نا نے مال کی تھو لیاندہ ہے اے فروع کے آزم جی اے نا نے پورے شہردار گرد و نوادہ مال خریدیا ہے اصل کہتے انہ نے پایا ہے اصل تے کہتے انہ دی وجہ تو ہویا ہے انہ نے مال خرید کے زخیرہ اندوزی کر لئی ہے اللہ قیمت دینا لے اچھی قیمت دینا لے مہنگی قیمت دینا لے انہیں ویچنوا سے آگے نینہ ہے حضرات انسی وقار جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہے فروع کے آزم نے فرمایا ہے اے میرے آزاد کردہ غلام ہے اے عثمان دے آزاد کردہ غلام ہے تو انہوں نہیں پتائے سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے زخیرہ اندوزی کرنا جیز نہیں ہے تسی اینج کروے اس قیمت دینا لے تسی مال خریدیا ہے تھوڑی جی قیمت ودا کے مال دے دیونا ہے حضرت عثمان رسی اللہ تعالیٰ انہوں دا غلام ہے حضرت فروع کے آزم دا اپنا آزاد کردہ غلام ہے انہوں دو آزیں ویچنوا کے کہنے لگائے اللہ میری توبہ ہے یا اللہ منہوں معاف کردے یا اللہ منہوں نے اسی پتا ہے زخیرہ اندوزی کرنا مانائے یا اللہ منہوں معاف کردے ایندانی ہوئے گا تھے دوسرا کہنے لگائے اے عمر فروع جی مال سڑھا ہے روپیا پیسہ سڑھا ہے اے فروع کے آزم جی خریدے آسی ہے تجارت آسی کیتی ہے دوسری کون ہندے ہوئے سانوں منہ کرنے والے اسی مال خریدے آئے اسی مال بیچنا چاہنے ہاں فروع کے آزم نے فرمایا ہے اے غلاموں گل سنو تو انہوں میں اپنی بات نہیں بیان کر رہے آئے بلکہ سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنا رہے آئے آمینہ دلال علیہ السلام نے سونے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان توڑے سامنے رکھ رہے آئے انا دو ماں دے بچوئے ایک بندے نے تے توبہ کر لئے اور دوسرے بندے نے اکیہ مال سڑھا روپیا پیسہ سڑھا تجارت کرنے والے اسیہ فروع کے آزم رسی اللہ تعالی انہوں دے سامنے بولدہ پی آئے اچانک آسمان تو آفت آن دیئے اس بندے تے جسم دے اوپر فالج ہو جان دیئے پوری زندگی جتنی دیر زندہ رہا اپنی چار پائی دے اوپر ہی رہا ہے جنی دیر زندہ رہا ہے زندگی دے ساپ پرے کردہ رہا تھے چار پائی دے اوپر ہی کردہ رہا ہے لیکن اٹھ کے ٹوڑ سکے ہاں وجہ کی ہے فَلْ يَحْزَرِ الَّذِينَ آئِ يُخَالِفُونَ آئِ اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِبَهُمْ فِتْنَ آئِ اَوْ يُسِبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اللہ فرمان دے نے اے کائنات دے لوگو سونے پیغمبر علیہ السلام دی غستاخی کرنا چھوڑ دے ہوئے آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان نو سینے نالاو جننا نسینے نالایا اللہ رب العالمین مالکہ کائنات نے دنیا دا سردار بنا دیتا ہے جننا دا وارث بنا دیتا ہے ٹردے زمین تے نے قدمہ دی آواز اللہ رب العالمین جننا دے اندر سنا دے نے مالکہ کائنات نے جننا دا ٹکٹ ڈال دیتا ہے نالی اعلان فرما دیتا ہے رضی اللہ رضاہو انہوں میں ورازو انہوں میں انا تے میں اللہ راضی ہو گیا ہے میں اللہ تے راضی ہو گیا ہے حضرات زیوہ کار اگر آج بھی اسی سونے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی غستاخی کرانگے اسی آج بھی آمینہ دے لال علیہ السلام دی بے عدمی کرانگے مالکہ کائنات آج بھی سانو زلیل کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ساڑھے تے آج بھی حضا مسلط کر سکتے ہیں وہ لوگوں سونے پیغمبر علیہ السلام دے ہر فرمان نوشی نے لاللہ ہوئے ہر عمل نوشی نے لاللہ ہوئے تُس سے آکھو گے کیس طرح سیارے آلام النبلاء اٹھاؤ قاضی ابو طیب رحمت اللہ درس حدیث ارشاد فرمارے قاضی ابو طیب رحمت اللہ شگردان و سبق دے رہنے حدیث تھا ایک خراسان دا جوان آیا خراسان دا بندہ آیا کہندہ ہے اے ابو طیب شاہب دسو نا مسلہ مسررات کی ہے مسلہ مسررات دے بارے دسو تُس ہی سُڑ دے جاؤ مسلہ مسررات کہندے کنوں نے مسلہ مسررات انہوں کہندے رہے کہ ایک بندے گل دو دوالا جہانوار ہے مجھ ہے بکری ہے گائیں ہیں میں خریدنے والا ہاں دینے والا میں انہوں اختیار دیندہ ہے جاؤ کری شاہب مجھ لے جاؤ اپنے گھر بکری لے جاؤ گائیں لے جاؤ دو دن اس گائیں مائی دا دو دو پیو اگر توڑے پسند آ جائے ٹھیک ہے اگر پسند نہ آوے میں انہوں واپس کر دینا انہوں کہندے ہیں مسلہ مسررات لیکن اگر میرے پسند نہیں آئی میں واپس کر آنگا واپسی دے وقت ہے اس مالک نو دو سا گندم دے یا جوان دے یا خجوران دے نال انہوں واپس لوٹا ماں گا انہوں کہندے ہیں مسلہ مسررات ایک خراسان دا جوان کہندے ہیں اے قدی صاحب تو انہوں پتے ہیں اس رویت نو بیان کرنے والا کون ہے ہائے 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 کون بیان کرنے والا قدی صاحب فرما دے رہے اس رویت نو بیان کرنے والا حضرت ابو حریرہ نے کون ابو حریرہ ہے پنج ہزار چار سو چوہتر حدیشہ دا راوی ابو حریرہ اس رویت نو حضرت ابو حریرہ بیان کرنے والے حضرت انس بیان کرنے والے خراسان دا جوان کہندے ہیں قدی صاحب تو انہوں نہیں پتا اے تے غیر فقی نے اے انہوں نے اندر دے اکلی ناؤزم اللہ نہیں شی اے انہوں نے دے سارا کربار چھوڑیا کربار نو چھوڑیا بی بچے نو چھوڑیا سارا دن دیوانیاں دیتا را سونے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے دے بیٹھے رہن دے تو انہوں نہیں پتا اے تے غیر فقی نے قدی صاحب فرماندے نے اے خراسان دے جوان توبہ کر لے توبہ کر لے اللہ دے عذاب بڑے سخت لے مالکہ کہنات دی آفو تیرے اوپر آ جائے گی توبہ کر لے کہندہ ہے قدی صاحب میں نہیں مندہ اے جنہ صحابی نے اے راوی نے غیر فقی نے فقی رامی دیوانی tissای ویعت بیان کیتی کرو اور لوگوں اچانک کی ہویا چھت دیا تھا اے اچھتہا سب نکلیا اس بندے دے پچھے لگ گیا انہوں ساتھ اچڑیا ہویا ہے ایک گلی دے اندر گیا اور تو دوسری گلی دے اندر ہے تیسری گلی دے اندر ہے لوگ کہندہ ہیں طوبہ طوبہ کر لے طوبہ کر لے کہندہ ہے اَطوبُوا اَطوبُوا اللہ میں انہوں ماف کر دیں اللہ میں انہوں ماف کر دیں اس بندے نے ساتھ چڑھے ہوئے تے اطوب اطوب دے الفاظ بولی جا رہے ہیں اچانک سب غیب ہو جاندہ ہے اللہ رب العالمین نے کیوں دکھایا فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ آئِي اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَ آئِي اَوْيُسِيبَهُمْ عَزَابُنْ عَلِيمِ جڑا بندہ پیغمبر سونے دے فرمان دی غستا کی کرے گا ہے جڑا آمینہ دے لال دے حکم دی نا فرمانی کرے گا ہے اللہ رب العالمینوں سے بندے دے مصیبت نو ڈال دین گے یا دردناک سمدہ عذاب مسلط کر دین گے حضرات زیمہ کار توجہ فرمان آئے جو ہو گیا سو ہو گیا ہے ایندہ ہر عمل نو دیکھئے ہر کربار تو پہلے سوچئے اپنے گھر دندر دیکھئے کدھے ساڑا گھر سو دندر تے ملوث نہیں ہو گیا ہے کدھے ساڑا گھر کدھے میری ذات پیغمبر سونے دی نا فرمانی دندر تے نہیں آگئی حضرات زیمہ کار زندگی چار دنہ دی زندگی ہے اے تو گزر جانا ہے آخر موت دا پیالہ پینا ہے کبرہ دندر چلا جانا ہے اسی ایسے عامال کر کے جائے ایسی نیکیاں کر کے جائے سانو آخری وقت فرشتہ ساڑے کول آنے سلام یا لیندے ہوئے آنے سلامونہ علیکم کہندے ہوئے آنے نالی آوازہ لگانا ہے یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ہے کبردندر اسی جائے آوازہ جہنم کا نومت العروس ہے دیواز تے بستر وشادے ہوئے انو سولادے ہونا ہے جنت دندر دروازہ بنا دے ہوئے حضرات زیمہ کار ہے اسی ایمید عمل کر کے جائے ایمید جنگی گزار کے جائے اسی جائیے تے آخر دا رستہ ساڑے وقت سے سارا ہموار ہوئے اللہ کے دعا ہے اللہ رب العالمین کوش سنیا سنایا میں انو اور تسا سارے انو ان دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے مالکہ کائنات سانو ساڑی زدگی دندر آپ علیہ السلام دے کسے فرمان دی غستاخی نہ کرنے والا بنائے اقول قول یہا استغفر اللہ علی ورکم علی شہر المسلمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین